لنکا پریمیر ڈیگ دو آدار چوبیس کے میچ میں محمد عارس نے ایک زبرداز چھکا لگا کر دیکھنے والوں کو حیرت میں مبتلا کر دیا دوستو لنکا پریمیر ڈیگ کے پانچویں سیزن میں کانٹے دار مقابلوں کا سسلہ اپنے اختتامی مرائل میں داخل ہو چکا ہے دوستو لنکا پریمیر ڈیگ کے کوالیفائیڈ ٹو میں دفائیڈ جیمپین کینڈی فالکنز اور جفنہ کینگز کی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہوا جفنہ کینگز اور کینڈی فالکنز کے درمیان کھیلے جانے والے میچ میں کینڈی فالکنز کے بلے باز محمد عارس نے ایک مشکل بال کو خوبصورت انزاز میں کھیل کر داد وصول کی محمد حارس نے بالر اسینتہ فرنینڈو کی بال پر اپنے بلے کی بیک سائٹ سے شارٹ لگائی جس کے بعد گینڈ چھے رنس کے لیے بونڈری لائن پار کر گئی دوستو چھٹے آور کیے دوسری گینڈ پر محمد عارس نے ایک فل ٹاس گینڈ کو سکوپ شارٹ کھیلتے ہوئے اسے فلیٹ چھکے میں تبدیل کر دیا اور گینڈ کیپر کے سر کے اوپر سے ہوتی ہوئی چلی گئی اس خوبصورت شارٹ کو دیکھ کر بالر اور فیڈر بھی حیران رہ گئے حتیٰ کہ بالر کے چیرے پر بھی مسکرات آ گئی دوستو محمد عارس بھی اپنی شارٹ سے متاثر نظر آئے کیونکہ شارٹ کے بعد ان کے چیرے پر بھی مسکرات نظر آئی دوستو ایسے شادو نادر ہی ہوتا ہے کہ بلے بازوں کو فاس بانر کے خلاف رہو اسکوپ سے بونڈری پار کرتے ہوئے دیکھا جائیں لیکن عارس اپنے بلے کے پچھلے عصے سے ویسا کرنے میں کمیاب ہو گئے جفنا کینگز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کوشل منڈرکسی سنچری کی بدولت 187 رنز بنائے جواب میں کینڈی فالکنز مکرورہ بیس آور میں 8 فکروں کے نقصان پر 186 رنز بنا سکی محمد عارس نے 26 رنز بنائے جس میں ایک چھوڑ دو چھکے شامل تھے